موسیقی اسلام علیکم جی ساتھیو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ستار کی جو میں نے پہلے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ استفادہ ہوا ہی ہوگا جس کو تو شوق ہے سیکھنے کا وہ تو سیکھ پائے گا لیکن جس کو شوق نہیں ہے وہ اپنا ٹائم برباد نہ کرے کیونکہ یہ کام بغیر شوق کے نہیں آنے والا یہ بات میں بڑی کلیر کٹ کہہ رہا ہوں کہ میوزک ایک ایسا شوق ہے جو آپ کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت رکھی ہے تو ہی آپ کو آ سکتا ہے ورنہ آپ اپنا ٹائم قیمتی ٹائم مت برباد کریں کیونکہ آپ اس کے لیے نہیں بنے ہوئے خیر آگے چاہتے ہیں آج میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں کہ اس کی جو سٹنگ ہوتی ہے وہ کیسے ڈالی جاتی ہے اور اس کے مطلق آپ کو تھوڑا سا علم دیتے ہیں ستار میں بیسکلی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہماری یہ باج کی تار ہوتی ہے جو فرسٹ نمبر پہ ہوتی ہے فرنٹ پہ یہ باج جو ہے اس پہ ہم اپنا سارا جو میدان ہے وہ سجاتے ہیں یہ پہلی تار یہ باج کی تار دوسری تار جو ہے یہ ہے جوڑا جو ہمارا خرج ہے جو ہماری بیس ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری بیس کیا ہے یہ ہمارا تیسری جو تار ہوتی ہے یہ گندار ہوتی ہے اس کو ہم سور کے مطابق عموماً پنچم پہ ملاتی ہیں اپنے راہ کے مطابق چینج بھی کر سکتے ہیں اس کی آگے یہ دو چیکاریاں ہوتی ہیں یہ چیکاریاں خرج پر ملائی جاتی ہیں تار ستان پہ یعنی ٹیپ پر تو آج میں آپ کو ایک اس میں سے تار بنانی اور ڈالنی سکھا دیتا ہوں ستار آپ کا اپنا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سٹنگ جو ہیں وہ ساری ہر وقت موجود ہونی چاہیے کیونکہ تاروں کا ساز ہے کسی وقت بھی کوئی تار ٹوٹ سکتی ہے اور یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے کہ اس میں جب تک سٹنگ نہیں ہوں گی تو یہ آپ کے لیے بلکل ایک فرنیچر ہے تو تاریں آپ کا مین اتھیار ہے جو ہر وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے تاروں کو بنانا اور ان کو ڈالنا یہ ایک مین بات ہے جس کو پہلے سیکھنا چاہیے عمومن ہوتا یہ لوگ کہتا نہیں کہ پہلے ستار سیکھ لیں فلساس سیکھ لیں بعد میں دیکھیں گے میں اس کے بلکل مخالف ہوں پہلے آپ اپنے انسٹرومنٹ کو اپنے اتھیار کو بنانا صاف کرنا اس کی انسٹریکشن اس کی جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس ساری سیکھیں اس کے بعد آگے چلیں میوزک آپ سیکھتے ہی رہیں گے لیکن اپنے ساز کے متعلق پہلے معلومات ضرور رکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے گچھی رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ گچھی جو ہے یہ ہے چہکاری کے لیے چہکاری کی تار جو ہے ترم میں بھی استعمال ہو سکتی ہے اس سے باریک بھی ترب بنتی ہے لیکن عموماً یہ تار ہی چہکاری اور ترب میں استعمال ہو جاتی ہے اب آپ کہیں گے کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا تو اس کی جو سائز ہوتا ہے یہ چونتیس نمبر کی سٹیل وائر ہوتی ہے یہ چونتیس نمبر کی ترٹی فور نمبر کی سٹیل وائر جو ہے یہ اس کی ترب میں اور چہکاری میں استعمال ہوتی ہے اس سے باریک کریں گے تو اس کا ساؤنڈ بہت باریک ہو جاتا ہے آواز مائک کے بغیر پکڑنا مشکل ہو جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں یہ ہے گچھی چونتیس نمبر تار کی جو ہم ترم میں ڈالنے لگے ہیں اسی طرح میں آپ کو ہر تار کا نمبر اور اس کو ڈالنے کا طریقہ لہذا دل سکھا دوں گا یہ آج ہم جو فرس طرب ہے وہ اس کو ڈالتی ہیں فرس طرب کہاں ہوتی ہے یہ دیکھیں فرس طرب یہ اوپر سے جو پانچویں نمبر کی کلی ہے یہ والی یہ پانچویں نمبر کی کلی جو ہے ایسے اس کے اندر جاتی ہے اور یہ اس کی طرب یہاں سے چلتی چلتی سٹرنگ جو ہے اپنا رستہ تیہ کرتے ہوئی یہ جواری پہ آتی ہے یہاں سے ہوگے یہ پیچھے ادھر تار دان کے اندر لگ جاتی ہے اب سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس تار کو اس سائز کے مطابق کٹ لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس تار کا سیرہ پکڑا یہ تار کا سیرہ اس کو ہم نے یہاں سے اتنا آگے چھوڑ کے تقریباً تین ہی چھوڑ کے اور یہاں سے ناپ لیا یہاں تک اس کلی سے تھوڑا آگے تک اس کو رکھ لیا ٹھیک ہے پھر دیکھ لیں یہ تار دان سے لے کے اور اس کلی سے تھوڑا آگے آپ اس کو پانچ چھے انچ آگے رکھ لیں کلی سے تاکہ وہ لپیٹی بھی جانی ہے اس کے اوپر اور اس کو ہم یہ یہاں سے کٹر کی مدد سے یہاں سے اس کو ہم کاٹ رہے ہیں یہ ہم نے کاٹ لیا اس کو اب ہم رکھ دیں گے یہ ہماری تار آگی اب دیکھیں میں اس کو ایک سائیڈ پہ جو کنڈی بنانی ہے وہ اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں تار کا ایک سیرہ یہ ہے سیرہ اس کو تقریباً تین انچ سے آگے ہم اس کو فولڈ کر لیں گے اے ایسی یہ دیکھیں یہ ناپ اس کا ہم فنگر سے لے سکتی ہیں اس کو یہاں سے ہم فولڈ کر کے ایسے اور نیچے سے گزار کر ایسے ایک چھلا سا بنا لیں گے یہ دیکھیں چھلا یہ چھلا بنا کے اس کو ہم یہاں نیچے سے لا کے اوپر ایسے ایک چکر پھر یہ دوسرا چکر اور تیسرا چکر تین چکروں کے بعد ہم اس کو اس سیرے کو پکڑ کر اس چھلے کے اندر سے ایسے گزار لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس سیرے کے اندر سے اس کو گزار لیا اب یہاں سے یہ گزرنے کے بعد ہم نے اس کو ایسے دبا دیا یہ دیکھیں اب یہ اس کے اندر سیرے کے اندر سے تار گزر کا دوبارہ آئی اور یہ ہم اس کو یہ نیچے سے دوبارہ لا کے ایسے دوبارہ چکر دے دیں گے اس کو ایک دو تین اور آپ اس کو ساتھ ساتھ چکر دیتے رہیں گے آپ نے دیکھا یہ چکر دیتے جا رہے ہیں ہم نے ایک دفعہ جو مین اس کا سرکل بنایا ہے نا پیچھے سیرہ اس کے اندر سے گمہا کے دوبارہ اس کو چکر دیے دیتے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر تار کے اوپر لپیٹتے جا رہے ہیں یہ آپ جب کریں گے تو ہو جائے گی شروع میں آپ کچھ تار ضائع کریں گے لیکن پھر آپ سے یہ ہو جائے گا ایک چیز کا خیال بہت رکھنا ہے سٹیل وائر ہوتی ہے اور یہ انگلی میں لگ جائے تو خون ضرور نکلتا ہے لیکن جب تک آپ یہ لذت مزے والی تکلیف والی نہیں لیں گے تو کوئی بھی کام تکلیف کے بغیر جو ہے نہیں ہوتا یہ جی ہمارا تقریباً سارا اس کے اوپر گھوم چکا ہے اگر آپ کا یہ کنارہ اینڈ پر آپ سے نئی اینڈ تک گھمایا جائے گا تو آپ ایک مناسب اقتر کرنے کے بعد کٹر کی مدد سے اس کنارے کو یہاں سے آپ کاٹ سکتی ہیں یہ چیز بچی ہے اس کو آپ ضائع کر دیں پاؤں میں نہ چھک جائیں یہ فائنل دیکھیں یہ ایک چیز بن گئی آپ نے سمجھا یہ اب ہماری جو یہ رنگ سا بنا ہے یہ ہمارا ستار کے تاردان کی کنڈی میں پھنسے گا اور پھر وہ تار آگے کھینچی جائے گی کھونٹی میں ہم نے جو تار ڈالنی ہے وہ چیکاری کی سیکنڈ تار ہے چھوٹے والی یہ اوپر صرف ایک دو تین چار اور پانچ پانچ بھی کھونٹی ہے یہ دیکھیں یہ کیسے لگی ہوتی ہے اس کو باہر کھینچ لیں یہ اس طرح ہوتی ہے یہ یہاں سے ادھر سے اندر جاتی ہے ایسے اور یہ ستار کے دوسری طرف بھی ایک ہول ہے یہ والا یہاں سے اس کا سیرہ باہر آ جاتا ہے اور اس کو کس لیتا ہے تار اس کے اوپر لپیٹی ہوتی ہے آئیے اب اس کھونٹی کے اندر تار کو ڈالتی ہیں یہ دیکھیں یہ کھونٹی میں یہ ہول ہے ایک امید ہے کہ کیمرہ فوکس کر رہا ہوگا یہ دیکھیں اس کے اندر ہم اس کو ایسے ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اس کو یہاں سے نکال کر پھر دوبارہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور تھوڑا سا باہر رکھ کے اس کو ہم ایسے فولڈ کر دیں گے ایسے اب ہم اس کو جب کھینچیں گے تو یہ ایسے کس جائے گی یہ ہماری کھونٹی میں تار ڈال چکی ہے چونکہ یہ تار باہر باہر سے آتی ہے اس لیے اس کو مزید کسی چیز سے ہم نے ابھی نہیں گزارا یہ باہر ہی ہم نے اس کو سیٹ کر لیا ہے کھونٹی میں ڈال لیا ہے کچھ تاریں ایسی ہیں جن کے لیے ہمیں ستار کے ہولز میں سے بھی تار کو پہلے نکالنا ہوتا ہے کھونٹی سے پہلے لیکن چیکاری کی تار یہ باہر ہی ہے اوپن ہے اس لیے ہم نے اس کو ڈیریکٹ کھونٹی میں لگایا اور پچھلی طرف ہم نے اس کے چھلہ بنا لیا اب ہم اس کو ستار میں ڈالتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیسے یہ دیکھئے یہ اب نیچے یہ ایک دو تین اس میں بنے ہوئے ہیں تار دان ہم اس میں سے کسی میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں ہم یہ اس میں لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ نزدیک ہے اوپر جواری کی یہ سائٹ یہ دیکھیں پھر ایک دفعہ دیکھ لیئے یہ اس کے اندر ایسے یہ تار دان میں ڈالنے کے بعد اس رنگ کو یہ جواری میں جو سب سے ادھر والا کٹ ہے اس کے اندر سے یہ تار گزار لی اب آگے بڑھتے ہوئے تار کو ایک ہاتھ سے اس میں سے کوئی بھی بل نہیں رہنا چاہیے ہم اپنی کلی تک چلے گئے اب وہ کلی جو ہے اس کو ہم نے اس ہول میں یہ دیکھیں یہ ہول کے اندر اس کو ڈال دیا ہول کے اندر یہ ڈال دیا اور اب اس کو ہم ایسے گھمائیں گے تار کو سیدھا کر لیں گے ایسے کسا ہوا اور اس کو گھماتے جائیں گے کوشش کرنا ہے کہ یہ جو تار کا سیرہ ہمارا اس کے باہر سے نکلا ہے اس کو ہم تار کے نیچے ہی گھماتے جائیں گے تاکہ کستے وقت تار کو لوز یا جب ٹائٹ کریں گے ہم تو وہ ہماری انگلی کو زخمی مت کرے یہ دیکھیں آپ ہم اس کے اوپر ہم اس کو لپیٹتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ 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 اس کو گھماتے گھماتے تار ساری اس پہ لپیٹ دیں گے اس تار کو سیٹنگ کے لیے یہاں پہ انہوں نے ایک سٹینڈ بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس تار کو پر ایک سٹینڈ بنایا ہے اس کے اندر یہاں پہ ہم جمع دیں گے اس کو یہاں پر ایک اور سٹینڈ ہے جو اس کے تار کو کلیوں سے دور رکھے گا یہ دیکھیں اب یہ اپنی جگہ پکڑ چکی ہے اب ہم اس کو جب ہم سٹینگ ماریں گے تو یہ بولے گی تار ہماری ڈل چکی ہے اب ہم اس کو ٹیوننگ کریں گے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے چہکاری کی تار جو ہے یہ ہمارے بیسک سور یعنی خرج پر سا پر جو ہمارا مین سور ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو ٹیون کیے جاتا ہے اوپر کے سب تک میں اور جو تار سب تک کلاتا ہے یا ٹیپ اوکٹیو سب سے اوپر والا تو یہ ہمارا بیسک سور ہے سا چکی ہے اسی کے گرد ہم نے اپنا جو ہے ساز ٹیونن کرنا ہے تو اسی کے اوپر ہم نے یہ چکاری بنائی رہی ہے اب یہ جو ہم نے ڈالی اس کو بھی اسی پہ ٹیونن کریں گے ادھر سے ہم سٹوگ لگائیں گے اور اس ہاتھ سے ہم اس کو ٹائٹ کریں گے یا لوس کریں گے دیکھیں یہ ٹائٹ کی یہ لوس کی ٹائٹ کی دماغ سے سنیں گے جب یہ سور ایکوریٹ ہو جائے گا وہاں پر ہم کلی کو ٹائٹ کرنا چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا سور چہکاری کا اس کے اوپر آ چکا ہے تو آج کے لیے یہ آپ نے سکھا کہ چہکاری کی تار کیسے ڈالی جاتی ہے اگلی ویڈیوز میں ایک ایک تار میں الہدہ الہدہ آپ کو ڈالنی سکھا دوں گا اور پھر آپ اس کو مکمل ساس خود گھر پر بیٹھ کے بنا سکتے ہیں بجائے کہ آپ کو کوئی محتاجی ہو کہ ایک تار اگر ٹوٹ گئی تو آپ کا ستار آپ کے ہاتھ سے ختم ہو جائے گا آپ بیٹھ جائیں گے کئی شاپس پہ لگائیں گے ٹیچر کے پیچھے باگیں گے کہ سر مجھے یہ تار ڈال دیں تو سب سے پہلے آپ انتہائی دل جمعی سے شوق سے اپنا یہ بورنگ پیریڈ جو کہلاتا ہے اس کو ابھور کریں اس سنگے میر کو اور اپنی تاریں ڈالنی سکھیں ٹیوننگ کرنا سکھیں اور داروں کی ٹیوننگ کے بعد یہ مارا ساز مکمل ہوتا ہے اور ہم کچھ بجانے کے قابل ہوتے ہیں تو یہ بورنگ فیل مت کریں اور اس کو سب سے پہلے بڑے شوق سے آپ یاد کریں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پیس فرا